ذکریہ چوتھا باب اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پھر آیا اور اس نے گویا مجھے نیند سے جگہ دیا اور پوچھا تو کیا دیکھتا ہے اور میں نے کہا کہ میں ایک سونے کا شمادان دیکھتا ہوں جس کے سر پر ایک کٹورہ ہے اور اس کے اوپر سات چراغ ہیں اور ان ساتوں چراغوں پر ان کی سات سات نلیاں ہیں اور اس کے پاس زیتون کے دو درخت ہیں ایک تو کٹورے کی دہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف اور میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا اے میرے آقا یہ کیا ہیں تب اس فرشتہ نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا کہا کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہیں میں نے کہا نہیں اے میرے آقا تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے خداون کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا اور جب وہ چوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو فضل ہو پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ زربابل کے ہاتھوں نے اس گھر کی نیو ڈالی اور اسی کے ہاتھ اسے تمام بھی کریں گے تب تو جانے گا کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے کیونکہ خداون کی وہ سات آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں خوشی سے اس ساہول کو دیکھتی ہیں جو زربابل کے ہاتھ میں ہے تب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دونوں زیتون کے درخت جو شمدان کے دہنے بائیں ہیں کیا ہیں اور میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی یہ دو شاکھیں کیا ہیں جو سونے کی دو نلیوں کے متصل ہیں جن کی راہ سے سنہلا تیل نکلا چلا جاتا ہے اس نے مجھے جواب دیا کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہیں میں نے کہا نہیں اے میرے آقا اس نے کہا یہ وہ دو ممسو ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں